اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف گو سسٹم میں موجود ہے لیکن سسٹم عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو ہر صورت پاکستانی سیاست سے آؤٹ کرنے کی کوشش میں ہے سسٹم کی کوشش ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو اس قدر کمزور کر دے کہ وہ سر نہ اٹھا سکیں مگر پی ٹی آئی کو کمزور کرتے کرتے سسٹم لوگوں کے سامنے بری طرح ایکسپوز ہو چکا ہے ننگا ہو چکا ہے وہ لوگ جو کبھی عزت اور توقیر کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے وہ طاقتور آج لوگوں کے لیے نفرت کی جگہ بن چکے ہیں میں نے آپ کو آج صبح بتایا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو لاہور میں جلسے کی اجازت نہیں دی جا رہی اور اس سلسلے میں لاہور ہائی کوٹ کے جسر راہیل کامران نے کہا کہ یا تو ان کو متبادل جگہ دیں تاکہ وہ جلسہ کریں ورنہ پھر میں لاہور میں تمام جماعت کے جلسوں پر پابندی لگا دوں گا آج پاکستان بھر میں پاکستان تحریک انصاف نے اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجیتی کے لیے جلسے جلوس اور دیگر ریلیوں کا انعقاد کرنا تھا لیکن پشاور پولیس نے ان کو نوٹسز جاری کر دیئے کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے لاہور پریس کلب کے سامنے بھی انہوں نے اتجاج کا اعلان کر رکھا ہے کال دے رکھی ہے اسلامباد کے اندر اور دیگر بہت ساری جگہوں پر اتجاج کی کال تھی دیکھیں اجازت مانگنے والے بھی مسلمان ہیں ان کو اجازت نہ دینے والے بھی مسلمان ہیں ایک جانب اب سے تھوڑی دیر پہلے پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان کی جانب سے پورا من عوامی اجتماعات کو بزور بازو روکنے کی شدید مضمت کی گئی ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ بے حس حکمرانوں کے رویہ کی اکاس ہے پھر انہوں نے چیف جسس سے مطالبہ کیا کہ آپ اس پر نوٹس لیں لیکن اصل معاملہ کچھ اور ہے جو پاکستان تحریک انصاف نے نہلے پر دہلا مارا ہے اور کہا ہے کہ جسس قاضی فائزی صاحب ذرا لگائیں عدالت چونکہ صداقت اباسی کا معاملہ ہو اسمان ڈار کا معاملہ ہو کہا جاتا ہے میں کہیں چلا گیا تھا کہا جاتا ہے کہ میں بچوں اور فیملی کے ساتھ گلگت گیا ہوا تھا فروخ حبیب کافی عرصہ ہو چکا ان کے متعلق بتایا گیا کہ وہ گوادر سے غائب ہوئے ہیں بہت ساری کہانیاں مارکیٹ میں آئیں ان کو بلایا گیا کہ آئیں بات چیت کریں اور اس طرح وہ سب کچھ ہو گیا آج ان کی اہلیا نے چیف جسس آف پاکستان جسس قاضی فائزی صاحب کوئی خط لکھا ہے اور اس خط کے حوالے سے انہوں نے میرے خیال سے اب اس معاملے کو لے کے ایک تو یہ کہا کہ فروخ حبیب کی جبری گمشدگی کا فوراں نوٹس لیا جائے اور ان کی فوری بازیابی کو یقینی بنایا جائے فروخ حبیب کی بازیابی کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں حب سے بے جا کی بھی درخواست دائر کی گئی ہے جس پہ کوئی تحال پیشرف سامنے نہیں آئی ایون ان کے مطابق ان کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے صرف اس لیے کہ ان کی سیاسی وفاداری کو تبدیل کیا جائے اب لگائیں قاضی فائزی سا عدالت اور انہوں نے حوالہ دیا اپنے خط کے اندر کہ وہ جو آپ انسانی حقوق کا بہت تذکرہ کرتے تھے جاج صاحب اب وقت آ گیا اس پر عمل درامت کرانے کا لیکن آپ انتظار کر رہے ہیں تو کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں تو کیوں انتظار کر رہے ہیں یہ بڑا اہم معاملہ ہے اور جسس قاضی فائزی سا کا یہ امتحان ہے کہ ان کے دور حکومت میں کیا ہو رہا ہے دور حکومت سے مراد یہ ہے کہ وہ اس وقت چیف جسس ہیں تو اس دوران کیا کچھ ہو رہا ہے اور کس طریقے سے پاکستان کے اندر سیاسی طور پر پبندیاں ہیں کس طریقے سے لوگوں کی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں یہ بڑا اہم ہے اور ادھر اسد کیسر کی نو مئی کے واقعات کے اندر جو زمانت ہوئی وہ منسوخ کرنے کے لیے سبائی حکومت نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹا دیا ہے اور جسس تارک مسعود کی سربراہی میں دو رکنی بینچ انیس اکتوبر کو سبائی حکومت کی درخواست پر سماعت کرے گا امید ہے کہ عدالت پوچھے گی کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے آپ کیوں گرفتار کرنا چاہتے ہیں یا پھر سردار تارک مسعود نے جو پچھلے معاملات میں ابزرویشنز دی ہیں پرویز الہی والے معاملے میں وہ دوبارہ سے وہی دیں گے ایک سپریم کورٹ سے اور بھی خبر ہے سپریم کورٹ نے بیریہ ٹاؤن کے پروجیکٹس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے جسس امین الدین خان اور جسس اتر من اللہ پر مشتمل بینچ تشکیل دیا گیا ہے اٹھارہ اکتوبر کو یہ کیس کی سماعت کرے گا یہ نظر سانی والا معاملہ ہے آپ کو یاد ہوگا کہ کوئی چار سو ساٹھ ارب روپے کا یہ کیس ہے جس کے اندر انہوں نے پیسے جمع کرانے تھے اور دوہزار اٹھارہ میں دیئے گئے بیریہ ٹاؤن کے مقدمات کے حوالے سے عمل درامت اور نظر سانی کی یہ درخواستیں ہیں یہ اچھی بات ہے امید ہے کہ یہ کیس کسی منطقی انجام کو پہنچے گا کیونکہ بتایا جاتا ہے کہ ملک ریاض اس ملک میں انٹاچے بھل ہیں اب دیکھئے کہ القادر ٹرسٹ میں عمران خان اور ان کی اہلیہ کا نام تو لیا جاتا ہے لیکن ملک ریاض کا نام نہ کوئی ٹی وی چینلز پر لیتا ہے اور نہ ہی کسی میں ان کو کچھ کہنے کی حمد اور جرت ہے اس ملک کا اصل سسٹم کس کو ہم کہتے ہیں وہ ملک ریاض ہیں اب ملک ریاض کے حوالے سے سپریم کورٹ نے اگر کیس ٹیک اپ کیا ہے تو امید ہے اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا ایک عمران خان کے حوالے سے آپ کو خبر دینا چاہتا ہوں ایک تو سائفر کیس میں اخراج مقدمہ والی ان کی درخواست ہے نئیم حیدر پنجوتھا کے مطابق وہ سولہ اکتوبر کو سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے ایک اور درخواست عمران خان کی جیل میں سیکیورٹی اور تحفظ سے متعلق بشرا بی بی نے دائر کی تھی اس کو جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کا کیس ہے وہ پچیس اکتوبر کو سماعت کے لیے مقرر کی گئی ہے اور بشرا بی بی نے درخواست دی تھی کہ اس کو جلدی سماعت کے لیے مقرر کیا جائے لیکن جسس آمیر فاروق نے ریمارکس دیئے کہ ریجسٹر آفیس کا رول ہے کیس پچیس اکتوبر کو ہی سنا جائے گا یعنی وہ بنیادی طور پر جلدی سننے کے موڈ میں نہیں ہے اور جلدی وہ شاید اس کا فیصلہ بھی نہ کر پائیں دوسری جانب چودری پرویز الہی کو آج جوڈیشل کامپلیکس میں پیش کیا گیا اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کے ساتھ میں ڈٹ کے کھڑا ہوں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی کو کبھی نہیں چھوڑوں گا اس لیے تو جیل کٹ رہا ہوں اور ایک انہوں نے خبر دی کہ عمران خان کے سیل کی ایک دیوار گرائی گئی ہے جس سے کچھ بہتری ہوئی ہے کیونکہ عمران خان نے کہا تھا کہ وہ چلنا پھر نہ چاہتے ہیں اور وہ چہل قدمی کرنا چاہتے ہیں چودری پرویز الہی جیسا بندہ جس نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر پولٹیکس کی اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر وہ چلتے رہے وہ بھی پانچ مہینے سے جیل کٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کوئی گبرہت نہیں ہے مضبوطی کے ساتھ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں پھر انہوں نے کہا کہ الیکشن کا محول بنے گا تو ہاتھ باندھ کے تو الیکشن نہیں ہوں گے انہوں نے یہ نواز شریف کو پیغام دیا ہے باقی اب نواز شریف کی مرضی ہے ان کے مطابق یہ جو فیصلہ آیا ہے اب اس سے پتہ چلے گا کہ جہانگیر خان ترین اور نواز شریف کے ساتھ کیا ہوگا اور نواز شریف اب بیانیاں کیا بناتے ہیں یہ امپورٹنٹ ہوگا نواز شریف کس بیانیاں کے ساتھ چلتے ہیں ایک بات انہوں نے کی کہ ان کی چیئرمن پی ٹی آئی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی پیغام رسانی نہیں ہوئی ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ سے پارٹی ٹکٹس کو لے کہ کوئی تجاویز مانگی گئی ہیں تو انہوں نے کہا کہ ابھی میرے سے کوئی تجاویز نہیں مانگی گئی ان کے مطابق اگر الیکشن ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہاتھ باندھ کے الیکشن نہیں ہوں گے پھر بہت کچھ ہوگا امید ہے پھر پاکستان تحریک انصاف بھی ہوگی باقی سیاسی جماعتیں بھی ہوں گی کیونکہ دعویٰ تو یہی کیا جا رہا ہے کہ سب کو لیول پلائنگ فیلڈ ملے گی تحریک انصاف تو کہہ رہی ہے کہ جناب لیول پلائنگ فیلڈ نہ دیں ہمیں صرف فیلڈ دے دیں پلائنگ ایبل بھی ہم اس کو خود بنا لیں گے لیول بھی خود کر لیں گے خاجہ عاصف جن کے بارے میں مشہور ہے کہ جب وہ الیکشن ہارنے لگے تھے تو اس رات جنرل باجوا کو کال کی پھر وہ عثمان ڈار جو جیت رہے تھے وہی عثمان ڈار چند سو ووٹوں سے جو ہے وہ خاجہ عاصف اسے ہار گئے تو خاجہ عاصف فرما رہے تھے کہ نواز شریف کے بغیر الیکشن ہو سکتا ہے تو چیئرمن پی ٹی آئی کے بغیر کیوں نہیں ہو سکتا بلکل ٹھیک ہے ایسا ہی ہوگا لیکن عمران خان کے بغیر ہونے والا الیکشن بے وقت الیکشن ہوگا اس کا کوئی اخلاقی جواز نہیں ہوگا جب آپ عوام کے ایک مقبول لیڈر کو اس طریقے سے آؤٹ کریں گے اور عوام کی مرضی کے بغیر طاقت کی مرضی کے ساتھ چلیں گے تو میرے خیال سے کوئی اچھا پیغام نہیں جائے گا باقی آپ کی مرضی ہے آپ کرنا چاہتے ہیں کریں ایک جانے پاکستان تحریک انصاف کو اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجیتی تک نہیں کرنے دیا جا رہا دوسری جانے مسلم لیگ نون آج شیخ پورا کے علاقے میں جلسہ کر رہی ہے اور پارٹی کے صدر شہباز شریف جلسے سے خطاب کریں گے وہاں پہ آج راؤنڈ ٹیبل نہیں لگایا گیا اب امید کرتے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے راؤنڈ ٹیبل والا جو آخری ایکسپیرمنٹ کیا اس تجربے کو وہ دوبارہ نہیں دورائے گی ناظرین اکرام ایک خبر آپ کو جاتے جاتے دیتا جاؤں چونکہ اس وقت کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی معیشت بحال ہونا شروع ہو گئی ہے سب اچھا ہے تو ہم نیوز کے مطابق ملکی ذر مبادلہ کے زخائر میں سات لاکھ ڈالر کی کمی ہوئی ہے اور گزشتہ ہفتے کے مطابق ساٹھ لاکھ ڈالر کم ہونے کے بعد اب زخائر مجموعی طور پر تیرہ ارب تین کروڑ ڈالر رہ گئے ہیں جس میں سے سٹیٹ بینک کے زخائر اور باقی سب نکال کے پاکستان کے اپنے زخائر تقریبا تیرہ ارب ڈالر ہو گئے ہیں تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا